السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ویڈیو میں نے اپنے دلیوری سے پہلے شوٹ کر رہی تھی تو یہ جو ہے بی بی ہسپٹل بیگ جو ہم تیار کرتے ہیں جس میں بچے کا اور ماں کا ضروری سامان ہوتا ہے وہ ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاتی ہوں کہ میں نے اپنے بی بی بیگ میں ہسپٹل بیگ میں کیا کیا چیزیں رکھیں تھی اور کون کون سے چیزیں ضروری ہوتی ہیں اور کون کون سے ہی نہیں ہوتی ہیں یا جو جو آپ لوگوں کو بہت ہیلپ ملے گی ٹھیک ہے یہ ویڈیو دیکھ کے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ میرا سی سیکشن ہوا تھا مجھے پتا تھا کہ میرا سی سیکشن ہے دو دن کا اسٹری ہوگا ہسپٹل میں تو اس کے حساب سے پھر میں نے زمان رکھا تھا اور سیکنڈ یہ کہ پھر ڈاکٹر نے مجھے بتا دیا تھا کہ جنڈر کیا ہے بی بی کا تو اس لیے اس کے حساب سے پھر میں نے شاپنگ کر رہی تھی اس کے حساب سے ہی پھر میں نے ہسپٹل بیگ میں جو کپڑے وغیرہ رکھے تھے تو بی بی بو آئے ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں اپنی لاس ویڈیو میں ان کا نام زیان ہے ماشاءاللہ تو جو ہے وہ زیان کے جو یہ سب کپڑے ہیں اور ان کی چیزیں ہیں یہ جب ہسپٹل بیگ میں تیار کر رہی تو میں نے سوچا میں آپ لوگ کے لئے ویڈیو شوٹ کر لوں یہ جو ہے سب سے پہلے جو گدہ ہے جس میں ایک لوگ ہوتا ہے اور جو ہے اس کے گدہ اس میں میں نے ساری چیزیں وہ رکھ دیتی جو ہم ہسپٹل میں دیتے ہیں نا جب ہسپٹل والے مانگتے ہیں کہ بچے کو نہ لانا ہے اور اس کو صاف کرنا ہے تو یہ میں نے گدہ لیا تھا جس میں ہم بچے کو کیری نیسٹ لیا تھا اس کے بعد اس میں میں نے ایک جو ہے وہ ٹاور رکھ دیا تھا ایک چلا پیٹنے والی چادر رکھ دی تھی اور ایک پورا سوٹ رکھ دیا تھا اور ایک ماشاء اللہ والا کیپ رکھ دیا تھا اور ایک پیمپر رکھا تھا اور اس میں میں نے ایک بیبی سوپ رکھا تھا یہ پورا بیگ میں نے الگ سے تیار کر کے رکھ دیا تھا کہ اپنے ہزبنڈ کو بتا دیا تھا کہ وہ مانگیں گے تو آپ ان کو دے دیجئے گا ٹھیک ہے اور یہ کین بیبی کے پیمپر میں یوز کرتی ہوں یوز کیا کریں بہت اچھا اس کا ایکسپیرینس رہا ہے میرے ساتھ یہ دوسرا سوٹ میں نے رکھ لیا تھا یہ بھی وہی پورا سوٹ ہے پجاما ہے اور شرٹ ہے اور اس کے ساتھ ایک کیپ ہے اور ایک اور سوٹ میں نے یہ رکھا تھا ایک یہ نیکر ہے اس کے ساتھ کیپ ہے اور جو ہے یہ اس کی شرٹ ہے میں نے اچھے خاصے سوٹ رکھ لیا تھا اتنی ضرورت نہیں بڑھتی مشکل سے دو یا تین اگر آپ سوٹ رکھ لیں تو بہت ہیں اور یہ ایک رامپل میں نے رکھ لیا تھا اور جو ہے بوڈی سوٹ رکھ لیا تھا تو اس طرح کی چیزیں میں نے رکھ لی تھی اپنے بی بی ہسپٹل بیگ میں بس میں نے تین چار سوٹ رکھ لیے تھے حالکہ اتنی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ ایک تو اس میں تھا کیری نیسٹ میں بلو کلر کا اور ایک یہ والا ہے جو میں نے رکھا ہے تو جو ہے اور ایک یہ والا ہے میں نے پانچ سوٹ رکھ لیے تھے پتہ نہیں کیوں لیکن میں نے رکھ لیے تھے احتیاط نا تو یہ سارے ان کے کپڑے ہو گئے اس کے بعد جو ہے میں نے بہت ضروری ضرور چیز رکھی تھی ان کی چھوٹی سی بنیانیں ہیں بی بی کو اندر پہنانے کے لیے کیونکہ جو نیو بون بی بی ہوتے ہیں ان کے لیے موسم ٹھنڈا ہی ہوتا ہے چاہے وہ گرم بھی وہ دنیا میں آتے ہیں تو ان کا ٹیمپریچر باڈی ٹیمپریچر ایک دم سے چینج ہوتا ہے نا تو اس لیے ان کو اندر بنیان بھی پہنانے پڑتی ہے اور یہ موزیں ہیں تین سیٹ کے میں نے قریدے تھے بڑے پیارے لگے تھے مجھے یہ رکھ لیے تھے میں نے اور یہ بلکل سوکس ہیں جو بلکل ہلکے فیبرک کے ہوتے ہیں یہ میں نے رکھ لیے تھے اور یہ جو ہاتھ میں بنانے والے اس کا مجھے نام یاد نہیں آرہا اس کا ایک نام ہوتا ہے یہ ہاتھ میں بنانے والے بچوں کے ناخن بڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنا مو نوچتے ہیں بال نوچتے ہیں تو اس لیے یہ ان کے ہاتھ میں بہنا دیتے ہیں تو یہ مجھے اس کا نام یاد نہیں آرہا خیر تو جو ہے اور یہ میں نے تھوڑی سی روئیاں رکھ لی تھی اپ میں نے اتیاتاں رکھ لیا تھا اور یہ ان کے دو رومال تھے یہ میں نے رکھ لیا تھے اور جو ہے یہ ان کا بیبی آئل کا پورا بیبی آئل لوشن پاورڈر اس میں سب کچھ ہوتا ہے کارٹن برز ہوتی ہیں یہ والا پیکٹ رکھا تھا اور یہ جو ایک نیچے بچھانے والی شیٹ ہوتی ہے جب آپ کو پیمپر چینج کرانے ہوتا ہے نا بیبی کا تو یہ بہت زیادہ کام ہوتی ہے یہ گندہ نہیں ہوتا اس کو آپ کپڑے سے ساف کر لو یہ دو ہلکی والی چادریں میں نے رکھ لی تھی پیک کرنے والی بچے کو کہ اگر ٹیمپریچر جو ہے گرمی بہت زیادہ ہوئی تو میں اس میں جو ہے ان کو ڈال دوں گی اور ایک یہ بلو والی چادر تھی اس میں میں نے جو ہے ان کو ان کو بھی پیک کر لیا تھا میں نے کافی چاری چیزیں رکھ لی تھی ہسپیٹل بیگ میں نا کہ مجھے بعد میں ضرورت نہ پڑے مجھے کسی سے منگوانا نہ پڑے تو جتنی بھی قسم یہ لوڈ پٹ بہت پ churches کرنے میں بہت زیادہ ضروری ہوتیں تو جو ہے اسانی ہوتی ہے حissement سفائی کرنے میں چھوٹے بچے کی اور شہد رکھا تھا دیا 식ؑ یہ جوت رکھا تھا اور جو ہے باگے سارے ہوسکاتا میں نے جیلی کریم کی اور اس طرح کی بہت بہت ساری ضروری چیزیں ہوتی ہیں تو جو ہے کیا کہتا ہے یہ فیڈر تھی ایک فیڈر میں نے رکھ لیتھی بچے کی اور اور میں نے آپ کی تmares رکھ جیلی کی مجھے ایک پیکٹ میں اس میں م BET کا ٹرائل پیک ہے یہ مجھے میری کزن نے دیئے تھی ان کے ہزبن جو ہے وہ جاید وہاں جاپ کرتے ہیں اس کمپنی میں تو انہوں نے مجھے دیئے تھے تو یہ میں نے اس میں رکھ لیا تھے بی 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 کی بی 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 میں رکھ لیا تھے کیونکہ بڑا والا پیکٹ ڈکنا پوسٹیبل نہیں تھا تو میں نے کہا چھوٹے والے پیکٹ میں ہوسپٹل بی میں رکھ لیتی ہوں اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہو گئیں پھر میں نے اپنا سارا ضروری سامان رکھا اور جو ہے جو مظہر مدر کی چیزیں بھی رکھنی لازمی ہوتی ہیں کچھ ضروری چیزیں ہوتی ہیں جو انڈر گارمنٹ وغیرہ ہوتی ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا میں نے دو سوٹ رکھ لیے تھے ایک سوٹ جو میں پہن کر گئی تھی تو جو ہے باقی کچھ کاسمیٹک تھیں کچھ باڈی سپری اور فیس واش اور یہ ساری چیزیں تھیں تو یہ ساری چیزیں آپ رکھ لو آپ کو بہت ضرورت پڑتی ہے اور پھر آپ کو کسی سے مانگنے کو نہیں ملتی ہیں اور جو ہے میرے ہینڈ بیگ میں جو چیزیں مجھے رکھنی تھی وہ میں نے رکھ لیتی ہیں اور جو واقعی ضرور چیزیں تھی وہ رکھ لیتے ہیں اور سب سے اہم ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں آپ اپنی فائل جو آپ کی ہوگی اپنا نائی سی ضرور رکھے گا میں اپنا نائی سی رکھنا بھول گئی تھی کیونکہ بیبی کا برٹ سارٹیفکٹ بنتا ہے تو دونوں کے نائی سی کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ اپنا نائی سی بھی ضرور رکھ لیجئے گا میں مدرز کی بات کر رہی ہوں پادرز کے پاس تو ہوتا ہی ہے نا ٹھیک ہے تو نائی سی میں اپنا نہیں لے کے گئی تھی لیکن خالی اتنا ایشو نہیں ہوا لیکن یہ کہ نائی سی لازمی رکھیں ٹھیک ہے تین میں نے دو سوٹ رکھ لیے تھے اور اس کے بعد میں نے یہ ضروری سامان رکھا تھا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ویڈیو پر اور کیا کہتے ہیں سب سے پہلے تو میں نے یہ والا سوٹ رکھا تھا لون کا سوٹ تھا بہت ہلکا فیبرک ہے اور کورٹن کی اس کا ٹراؤزر تھا اور ہلکا سا ٹو بٹھا تھا یہ بھی لون کا سوٹ تھا لون کے کپڑے میں نے رکھے تھے یہ میرا نیا سوٹ تھا یہ بھی میں نے رکھ لیا تھا یہ ایک بیک ہے اس میں میری انڈرگارمنٹ وغیرہ ہوتی ہیں اور آپ کو کچھ پیٹ چاہیے ہوتے ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے لازمی رکھنے ہیں اور موسٹرائزنگ کریم میں نے رکھ لی تھی اور اس کے بعد جو ہے میں نے کچھ اپنی چیزیں جیسے پرفیوم ہو گیا یہ بوڈی سپری ہو گیا یہ سارے چیزیں میں نے رکھ لی تھی کیونکہ ان سب چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے اس پر میں آپ کو پھر آپ بیٹھے رہتے ہو کوئی علاقے دیتے ہیں اور کوئی علاقے دینے والا ہوتا نہیں ہے تو اس کے بعد یہ فیس واش تھا فیس واش میں نے رکھا تھا ٹوٹ برش میں نے رکھا تھا ٹوٹ پیسٹ میں نے رکھا تھا اور ہسپٹل والے بھی کچھ چیزیں دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا دیتے ہیں ان کے اپنی مرضی ہوتی ہے تو آپ اپنی ساری ضرورت کی چیزیں خود لے کر جائے کریں یہ ایک سوپ تھا یہ بہت چھوٹے چھوٹے دو سوپ تھے پرائیوٹ روم تھا دیلیکس پرائیوٹ روم تھا تو وہاں پہ سب کچھ آبیلیبل تھا یہ میرا ہیر برش تھا اور ہیر برش تو آپ نے لازمی رکھنا ہے لیکن آپریشن ہوا تھا یقین کریں ہیر برش تک کرنے کا ڈائم نہیں ملا مجھے وہاں پر اچھا یہ ایک پونی تھی آپ پونی سے اپنے والوں کو اچھی طرح ماننے سب سے اہم ضروری چیز آپ کا موبائل کا چارجر ہوتا ہے آپ کے ائرپورٹس ہوتے ہیں آپ کا ہینڈ فری ہوتا ہے یہ سب آپ لوگوں نے لازمی رکھنا ہے بھولیے گا نہیں ہیر ہسپٹل جا کے آپ لوگوں کو بہت پرشانی ہوتی ہے کہ یہ چیز نہیں ہے وہ چیز نہیں ہے یہ کچھ ٹیشوز ہوتے ہیں جو میرے بیگ میں ہمیشہ موجود ہوتے ہیں ایک پین آپ نے اپنے بیگ میں ضرور رکھنا ہے ایک جو ہے کیا کہتا ہے اپنے استعمال کی جیسے چھوٹی چھوٹی پینے ہو گئیں وہ آپ نے ضرور رکھنی ہے اور بھی بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں جو استعمال کی ہوتی ہیں جو ہم بھول چاہتے ہیں ہم عیاد نہیں رہتی ہیں لیکن آپ لوگوں نے یہ سارے چیزیں ضرور رکھنی ہے اپنے بیگ میں وہ اس لیے کیونکہ آپ کو جو ہے اپنے ہسپٹل بیگ میں یہ سب چیزیں اس لیے رکھنی ہے کیونکہ آپ کو کوئی علاقے دینے والا نہیں ہوتا آپ کس سے مانگو گے ٹھیک ہے گھر بھی کہیں دور ہو قریب ہو یہ بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں میرا گھر تو بہت ہی دور تھا سیفی آٹوپیس ہسپٹل سے تو مجھے تو کوئی علاقے دینے والا دھانی اور ہزمن میرے ساتھ ہی تھے بلکل مستقل میرے ساتھ تھے وہ تو بچارے خود جو ہے وہ میرے ساتھ تھے سارے کام بام کر رہے تھے اور سیکن یہ کہ آپ نے اپنی فائل جو ہے جو آپ کا شروع سے لے کر لے کر لازمین تک کا ریکارڈ ہوتا ہے استعمال میں کچھ بھی نہیں کر پائی لیکن لے کی ضرور گئی اور آپ لوگ بھی ضرور لے کر جائے کریں اپنے ہسپٹل بیگ میں یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں اور جو ہے ایک نوٹ پیٹ ہوتا ہے چھوٹا سا وہ آپ اپنے بیگ میں ڈال لیں اور تو بس یہ ہی چیزیں ہوتی ہیں آپ کو ویڈیو کیسے لگی مجھے ضرور بتائے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا